لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہتے ہو یا صرف تمہاری یہ لپ سرویس ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے رہیں گے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَسْوَدَكُوا کون اپنے قول میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے بہت لوگ ایسے آپ کو ملیں گے ان کے پاس پیسہ تو ہے اور ان کے پاس ہو سکتا ہے ٹیبل کیو پر بوفے ہو لیکن بہت ساری ایسے چیزیں ہوں گے جن کو وہ کھانے سکتے ہیں جی ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اپنا پاوش کھولیں گے اور ملٹیپل میڈیسنز دیں گے اور پھر کھانا شروع کریں گے ایڈ دی اینڈ او دے دے آپ نے بندوں کا حساب کتاب نہیں لینا اللہ تعالیٰ نے لینا ہے تو ہمیشہ ایکسپیکٹ کریں توقع رکھیں خیر کی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب ہدایت دے دی ہے آپ کو جب دین کی طرف لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسی ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون ربی شرح لی صجری ویسر لی امری وحل الاقتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس کلاس میں جنرلی صحابہ و صحابیات کی بائیوگریفیز پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ٹیک اوئیز لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں but today's session will be somewhat different اس کی وجہ یہ ہے کہ honestly on a personal note میں کچھ ہفتوں سے بڑا disturbed ہوں because of the issue of Palestine اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں اسے بھی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کچھ فوٹوز آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ بھی کچھ ایسی ہی فیلنگز رکھتے ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چاہے جو مرضی کر لیں جتنی مرضی آواز اٹھا لیں ہم کبھی بھی justify نہیں کر سکتے اس pain کو اس درد کو جو ہمارے فلسطینی بہن بھئی ابھی face کر رہے ہیں and it's about time کہ ہم at least at least کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے part play کریں اور میری کوشش یہی ہے کہ میں نے کچھ پوائنٹس note down کیا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صرف یہی پوائنٹس نہیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں there would be many points جن کے اوپر ہم الحمدللہ کچھ نہ کچھ اپنا input دے سکتے ہیں but nevertheless something is better than nothing as they say so with this we will start اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانقبوت میں اور میں چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھا کریں تو یہ mindset رکھ کے پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے directly بات کر رہے ہیں آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں حالانکہ ہم انسان ہیں ہم گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں وہ honor دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسیب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا يفتنون اور بہت ہی powerful آیت ہے I'll translate it for you اور پھر انشاءاللہ اس کے context میں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے لا الہ الا اللہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اسلام قبول کر لینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا آگے اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ And this is so beautiful اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازماً یہ دیکھ کر رہیں گے کہ کون اپنے قول میں سچا ہے لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہتے ہو یا صرف تمہاری یہ لپ سروس ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہیں گے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ اسَفَدَقُوا کون اپنے قول میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کانٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے حالانکہ یہ مکی دور ہے یہ سورہ مکی ہے مسلمانوں کو گرائنڈ کیا جا رہا ہے خباب بن عرد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے آپ ہمارے لئے مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے حالانکہ خباب بن عرد کے پاس فل رائٹ تھا کہ وہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ جلتے ہوئے کوئلے پر لیٹ جاؤ اور پھر خود اپنی آبیتی بتاتے ہیں کہ ان کوئلوں کو کسی اور چیز نے تھنڈا نہیں کیا سوائے میری کمر کا جو شہم ہے جو چربی ہے اس کی وجہ سے وہ کوئلے تھنڈے پڑ گئے and he had big holes in his back تو اللہ تعالی یہ دے کر رہیں گے کہ کون اپنے لا الہ الا اللہ میں سچا ہے جب تم کہتے ہو ایا کا نعبود تم کتنے سچے ہو اور اگر تم ایا کا نعبود کہتے ہو اور لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس کی manifestation کہاں پہ نظر آ رہی ہے کیا تمہارے عمل میں اس چیز کی reflection ہے جو تم کہہ رہے ہو and we have to understand brothers you know when you talk about Islam Islam is problematic or let me explain what I'm trying to say here آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہو he is having a lovely life پہلے وہ shepherd تھے لیکن آئیستہ آئیستہ جب وہ بزنس میں آئے he was a good businessman he was making money سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور پھر ان کو offer آئی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے شادی کی اور پھر جب ان کی شادی ہو گئی everything was so good اچھے گھر میں رہتے تھے finances کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سب کچھ normal چل رہا تھا اور ان کا جو character تھا مکہ میں وہ مشہور تھے کس title کے ساتھ صادق الامین اب دیکھیں یہ ان کے character تھے سب لوگ کہتے تھے کہ آپ بہت سچے ہیں سب سے زیادہ سچے ہیں اور لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے he was the beloved جیسے آپ آج کے term میں سمجھ لیں for example today is a day of social media جو زیادہ popular ہوتا ہے eventually I mean he is having a good life جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے لوگ سلام علیکم کیا حال ہے جی I'm your fan اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں رسول اللہ کی اس وقت بہت زیادہ fans تھے everyone loved him کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کو thumbs down دیتا تھا نہیں note کریں کہ problems کب start ہوئی جیسے ہی رسول اللہ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی جب انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ the problem started اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھ میں نہیں آئی when he told خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے یہ میسج ملائے جب وہ غارہ ہرا سے آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں میں آپ کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہوں he is a knowledgeable person وہ آپ کو بتائیں گی کہ کیا situation چل رہی ہے ورکہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ یہ وہی میسج ہے جو پہلے انبیاء کو بھی ملا تھا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ میرے پاس اس دن strength ہو میں آپ کو support کروں جب آپ کے رشتے دار آپ کے اپنے followers آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں گے اور یہ بڑا heavy moment تھا رسول اللہ کیلئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا I am very famous in مکہ لوگ تو مجھے محبت کرتے ہیں میرے سے محبت کرتے ہیں اور مجھے صادق امین کہتے ہیں اور ان کے mind میں یہ تھا کہ جب میں اپنا message لوگوں کے سامنے رکھوں گا لوگ تو ہنستے ہنستے اسلام قبول کر لیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے مکہ میں نہیں رہنے دیا رسول اللہ was traveling towards مدینہ تو پیچھے بڑا he was heartbroken خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں لیکن تیرے جو یہاں پہ رہائشی ہیں مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے I have to go رسول اللہ خوش نہیں تھی مکہ کو چھوڑ کے اور پھر کیا مکہ والوں نے چھوڑ دیا نہیں بدر ہوتی ہے بدر میں آئے حالانکہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی صحیح equipment تھی نہ ammunition تھی they had nothing with them کچھ بھی نہیں تھا ڈنڈے تھے they were not prepared بدر ابھی ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلے سال دوبارہ آ جاتے ہیں چڑھائی کرتے ہیں غزوہ اہود ہو جاتی ہے اور غزوہ اہود میں کتنا نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچتا ہے جہاں پہ رونے کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی اس کے بعد احزاب اس کے بعد جب سلح ہدیبیہ ہوتا ہے جب عمرہ کے لئے مسلمان جاتے ہیں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کہ غصے میں تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں ہم کیوں ان کی terms and conditions کو follow کر رہے ہیں کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے you have to go back اپنا احرام اتار دیں اور condition ایک یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آتا ہے آپ نے اس بندے کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ اگر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ میں پکڑا جاتا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے is it a fair deal of course no اب عمر من خطاب جیسا شخص رضی اللہ عنہ جب وہ سن رہے ہوں تو ان پر کیا گزرے گی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکل حق پہ ہو تو پھر ہم کیوں ان کی terms and conditions کو follow کرتے ہیں ہم کیوں نہیں ان سے جہاد کرتے کرتے ہم لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے اور صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ ہم نے compromise کر دی ہے اور ایک بڑا ہی emotional واقعہ ہے ابھی یہ جو peace treaty ہے حدیبیہ کی صلی اللہ حدیبیہ بھی لکھی جا رہی ہے ایک صحابی ہیں ابو جندل ہم نے ان کی biography پڑھی بھی تھی ان کے جو father ہیں he was a non-muslim at the time اور یہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی وہ agreement لکھ رہے ہیں ابھی یہ terms and conditions لکھے جا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے واپس لوٹانے ہیں اور low and behold یہ جو شخص ہے non-muslim انہی کے بیٹے ابو جندل وہ صحابی ہیں he is a young man اور ان کو اتنا torture کیا جا رہا تھا ان کو زنجیریں باندھی ہوئی تھی کہ ان کی body سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے خون نظر نہ آ رہا ہو اور وہ بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے جیل سے بھاگ کر ابھی وہ مدینہ almost پہنچ چکے ہیں ابھی treaty چل رہی ہے مسلمان سارے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ شخص بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے جو treaty لکھی ہے جو ایک clause ہے ہم start کریں گے اس بندے کے ساتھ یہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو ہمارے پاس لوٹا دیں آپ imagine کریں ابو جندل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اور وہ گڑ گڑا رہے تھے چیخیں مارے تھے یا رسول اللہ مجھے کن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں یہ مجھے قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے اور ہمارے نبی پہ کیا گزر رہی ہوگی ہم نے pact کر دیا ہے اور مسلمان وہ ہوتا ہے جب وہ زبان دے دے وہ واپس نہیں ہٹتا this is the true essence of مسلم اور ابو جندل واپس گئے ابی صلیح حدیبیہ ہوتی ہے اس کے بعد فتح مکہ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ wars upon wars battles upon battles غزوہ تابوک اور پھر پرشن امپائر اور رومن امپائر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کب جا کے ملتا ہے when he breathed his last جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تب ہی ساری پریشانیہ ختم ہوئی تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے when you follow اسلام اسلام کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ جب آپ اسلام پہ چلو گے everything will become so rosy بڑا زبردست ہو جائے گا پیسوں کی برسات ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا hustle bustle everything will be alright نہیں اسلام آپ کو ایسا model دیتا ہے کہ when you talk about دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا الانسان انکا قادحن الہ ربکا قد حنف ملاقی اے انسان تم مشکت پہ مشکت جھیلتا رہے گا ایک problem ختم نہیں ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی you will have health problems financial issues ہوں گے society کے problems ہوں گے problems آئیں گی ہو سکتا ہے تمہارے ہی سامنے تمہارے بہن بھئی تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہوں تمہارے parents تمہیں چھوڑ کے جائیں گے and this is the reality nobody stays here forever کوئی زندہ نہیں رہا یہاں پہ فملاقیہی اور یہ یاد رکھنا تم نے step by step جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تم نے میرے سے ملاقات کرنی ہے you have to meet Allah اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو جب اسلام پہ آپ چلتے ہو اسلام آپ کو وہ morals دیتا ہے آپ کو ایسے ethics بتاتا ہے کہ it becomes easier for you to handle your situation اور یہ نہ سمجھے گا کہ اس دنیا میں جو non-muslims ہیں اگر وہ billionaire list میں ہیں they have no problem نہیں ایسا نہیں ہیں Bill Gates کے بارے میں آپ جانتے ہیں recently کچھ ہی عرصہ ہوا ہے he had a divorce right with all of his wealth اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی اگر وہ چاہتا بہترین marriage consultant کو hire کر کے اپنی شادی بچا سکتا تھا but he could not stop it and it was a hit for him اور بڑی لمبی اس کی شادی چلی perhaps 25 years or more تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو سکون ملے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ان کو راتوں کو نین نہیں آتی بہت لوگ ایسے آپ کو ملیں گے ان کے پاس پیسہ تو ہے اور ان کے پاس ہو سکتا ہے ٹیبل کیو پر بوفے ہو لیکن بہت ساری ایسے چیزیں ہوں گے جن کو وہ کھانے سکتے جی ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اپنا پاؤچ کھولیں گے اور ملٹیپل میڈیسنز دیں گے اور پھر کھانا شروع کریں گے تو یہ جان لیں پیسہ is not always equal to happiness نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے یہ جان لیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہی ملے گا اور ایک حدیث ہے ہم نے وہ بھی سنی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں and I am paraphrasing یہ امت ایک باڈی کی مانند ہے and سبحان اللہ یہ حدیث میں نے بھی بہت دفعہ سنی and recently I was listening to my sheikh اور انہیں بڑی زبردست بات بتائی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ آپ کو عقیدہ بتاتی ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ عقیدے کا معاملہ ہے جو ہمارے family members ہیں ہمارے parents ہمارے blood relatives ہمارے بہین وہ ہمارے کتنے قریب ہوتے ہیں ہم ان کے لئے جان لٹاتے ہیں ہم ان کے لئے sacrifice کرتے ہیں لیکن جو بھی ہے وہ same body نہیں ہے وہ دوسرا کوئی شخص ہے that is a separate entity لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امت مسلمہ ہے جو مسلمان ہے all the مسلم they are like one body مسلمانوں کا مسلمانوں پر بہت زیادہ حق ہے اس حق سے بھی زیادہ جو آپ کے blood relatives ہیں بھائی بھائی اگر آپ کے بھائی کے ایک حصے میں درد ہو اگر آپ کے سر میں درد ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میری سر میں درد ہے باقی جو میری بھائی ہے اس پہ سکون ہونا چاہیے نہیں آپ کو نین نہیں آئے گی تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اگر اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی پر کوئی مشکل گزر رہی ہے یا گزرتی ہے اور اگر ہم چین کی نین سوتے ہیں اور ہم کیر نہیں کرتے پھر ایک پر اور اس کی منفیسٹیشن صحابہ اکرام نے دکھائی مصب بن عمر کے بارے میں آتا ہے غزو بدر میں جب مشرقی نے مکہ کو پکڑا گیا اور بہت سارے قیدی پکڑے گئے ان قیدیوں میں مصب بن عمر کے بھائی بھی تھے ایکشلی ہی واز امشرک ایٹ دو ٹائم تو مصب بن عمر گزر رہے ہوتے ہیں وہاں سے قیدیوں کو دیکھتے دیکھتے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو زور سے باننا کیونکہ اس کی والدہ بہت امیر ہے تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دے گی اور جو ان کے بھائی ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں مصب are you talking to me میں تو تمہارا بھائی ہوں تو مصب کہتے ہیں نہیں نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو میرے بھائی یہ ہیں جو بندہ لا الہ اللہ کہتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے چاہے وہ کسی بھی نیشنالیٹی کا ہو اس کا چاہے جو بھی کلر ہو یہ امت ایک امت ہے and as we speak right now 50,000 Palestinians have been killed شہید ہو چکے ہیں اور ان میں سے ہمیں studies بتاتی ہیں statistics بتاتے ہیں half of them are children and women اور بھزرگ ہیں اور یہ تو ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ شہید ہو چکے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد ہے almost 75,000 جو کہ official figures ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زخمی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں ہیں ان کے پاؤ نہیں ہیں ان کو problem ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے بھی فلسطینی ہیں جو کہ لا پتہ ہیں اور لا پتہ کیسے they are still under the rubble ابھی تک ان کی bodies کو باہر نہیں نکالا گیا ان پر کیا گزر رہی ہوگی universities کو hospitals گھروں کو refugee camps کو یہاں تک کہ United Nations کی گاڑی وں کو doctors کو جو invoies آتی ہیں helping aid دینے کے لیے ان کو بھی bomb کیا جا رہے ہر قسم سے block کیا جا رہے اور حالات کچھ یوں ہیں کہ ایک شخص آتا ہے وہ خود بچارہ زخمی ہیں اور اس کے پاس ایک بیگ ہے پاؤچ ہے اور وہ آواز دیتا ہے یا عباد اللہ ہے اللہ کے بندو اپنے مردوں کو ایسے نہ دفنانا کیونکہ اس پاؤچ میں کچھ ہاتھ ہیں کچھ ٹانگیں ہیں کچھ سر ہیں جب دفنانا ہو تو میچ کر لی تاکہ اس پوری باڈی کے ساتھ ان کے باقی لیمز بھی دفن ہو جائیں تو کیا ان حالات میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم سکون میں رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ what I have decided is کہ کچھ نا کچھ points ہیں انشاءاللہ وہ ہم آج discuss کریں گے اور جتنا ہو سکے اس پر انشاءاللہ implementation ہم کریں گے ایک jewish historian ہے اس کا نام ہے ابی شلیم ابھی recently چونکہ وہ historian ہے اس کو ایک university میں invite کیا گیا تھا ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی history نہیں جانتے جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ مسلمانوں کا اور jews کا مسئلہ یہ کب سے چل رہا ہے اور آپ بھی اس propaganda کو آپ نے face کیا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے جب وہ اپنی statement شروع کرتے ہیں کہ جو 7 October کو ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا اگر آپ ہاں میں جواب دیں گے اس کی بھی آپ کو justification دینی ہوگی نہ بولیں گے تب بھی justification دینی ہوگی تو جب اس سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کا اور یہ جیوز کا کب شروع ہوا تو کہتے ہیں کہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہو تو آپ کو ہمیشہ یہ ہی پتہ چلتا ہے کہ ایڈ تائم اف عمر بن خطاب رضی اللہ یہ کرشنز تھے یہ کروسییڈرز تھے جنہوں نے جیوز کو کی کیا تھا اور عمر بن خطاب جب فلسطین کو لیبریٹ کیا گیا یہ کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ آپ جیوز کو یہاں پہ آنے نہ دیں اور اس کی ایک ہسٹری یہ بھی ہے کرشنز کو بڑا غصہ تھا شروع سے ہی جیوز کی اوپر بکوز جیوز وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم نے جیزس کو کروسیفائی کیا تو اگر کسی شخص نے یا کسی قوم نے کرشنز کے گوڈ کو کروسیفائی کیا ہو تو کیا وہ ان کو چھوڑیں گے اسی لیے ان کی آپس میں ہمیشہ سے ٹسل رہی ہے اور جب بھی یہ کرشنز پاور میں آتے تھے یہ جیوز کو بہت مارتے تھے تو اسی لیے انہوں نے جیرسلم سے ان کو نکالا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کیونکہ یہ کروسیڈرز ہی جنہوں نے جیوز کو دوبارہ کیک آٹ کیا تھا اور سلطان بیزید یہ آٹمن ایمپائر کے رولر ہیں ان کے زمانے میں بھی انہوں نے جیوز کو اور مسلمانوں کو دوبارہ اندولوسیا لے کے آئے تھے جبکہ ایزابیلا ہے اس نے مسلمانوں کو اور جیوز کو وہاں سے کیک آٹ کیا تھا اور یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت ساری قوموں نے مارا ہے اور ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے یہ پورٹری ایسے کرتے ہیں کہ ہولوکاست سعودی ریبیا میں ہوا ان کو ہمیشہ جو بیٹنگز ملی ہیں اور نون مسلم کی طرح سے ہوئی ہیں اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ پروٹیکشن دی ہیں اور یہ ہسٹورین اسی لئے کہتا ہے کہ پروبلم مسلمانوں کے ساتھ کب شروع ہوئی جب یہی زائنسٹ جب یہ جروسلم میں آتے ہیں فلسطین میں آتے ہیں and when they kicked out seven hundred thousand پلسطین انز 1948 کے بعد جب اسرائیل وجود میں آیا پروبلم تب سارٹ ہوئی کیونکہ پلسطین انز نے کہا یہ کیا بات ہوئی مسلمانوں نے تو ہمیشہ آپ لوگ خاطر توازو کی ہے آپ کو اہل وسائل کیا ہے اور this is what you are doing تو you should know the propaganda you should know the history کی اصل میں ہوا کیا ہے اور ابھی recently and I was very much surprised جب آپ نیوز چینلز دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو کچھ نہ حقیقت بتاتے ہیں آپ رہے ہیں اور protest کے حوالے سے سبحان اللہ آج ہی ہماری class ہو رہی تھی اور ہم نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ آپ کیا stance ہے کہ protest میں ہم حصہ لیں کے نہ لیں کیونکہ یہ بھی ایک reality ہے کہ ہو سکتا ہے کہ governments آپ کی بات تب تک نہ سنیں جب تک کہ وہ تو شیخ نے clearly بتایا کہ دیکھیں سبحان اللہ he is one of the top scholars ابھی ان کی humble ایسا وہ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ اس کی کیا رائے ہے آپ کسی knowledgeable بندے کے پاس جائیں and now this is my opinion protests آپ کو کہیں نہ کہیں help کرتے ہیں and کچھ ایسی خواتین ہیں sisters and they're having perhaps pink hairs purple hairs اور اگر آپ ان کا حلیہ دیکھ لیں آپ شاید کہیں گے کہ یہ کون ہیں ان لوگوں کے سٹین لینے کی وجہ سے نیٹین یا ہو ابھی official note یہ دیتا ہے کہ ان protest کو ختم کیا جائے اور امریکن پھر فورس آتی ہے پولیس آتی ہے اور ان کے کیمپس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں سے آپ کوئی انڈیکیشن ملتی ہے کہ protest do help یہ help کرتے ہیں but then again اگر کوئی بندہ protest کرتا ہے اس کے اپنے decorum ہیں protocols ہیں intermingling نہیں ہونے چاہئے اور اس کو under certain protocols آپ proceed کر سکتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ پوئنٹ بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ number one protest بھی کیا جا سکتا ہے because we as laymen ہم کبھی کبھار پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو protest is one of the thing which you can do number two which we have to do اسلام پہ چلتے ہو اسلام کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو رہبانیت اختیار کر لو اسلام چاہتا ہے کہ آپ فنانشلی سٹرونگ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پہ آپ فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف کہ اللہ تعالی کو قوی مؤمن زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے ضعیف مؤمن سے اور اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ قوی مؤمن میں فنانشلی سٹرونگ بلیور بھی آتا ہے اور آپ یہ جان لیں when you talk about زائنس یہ جو ان کی کلوبی ہے these are بزنس من اور جو بیل فور 1917 اور 1918 جو بریٹیش کا جو کنگ تھا جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمیں پیلسٹائن ملنا چاہیے ہم وہاں پہ اسرائیل بنائیں گے آپ کو پتہ کہ سیکنڈ پارٹی کون تھی it was روز چائلڈ فیملی and روز چائلڈ فیملی they are proper بزنس من these are bankers actually اب آپ اندازہ لگائیں بزنس ایک جگہ میں لیکن ان کا جو main primary target ہے یہ ان کو بھولے نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم بزنس تو کر رہے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس مال کو خرچ کریں گے اپنے اس target کو اس goal کو achieve کرنے کے لئے ہمارے ہاں کتنے ایسے بزنس من ہیں جو واقعی یہ vision اپنے سامنے رکھتے ہیں and these people are working day and night اپنے آپ کو financially strong بنائیں اور یہ یہی کرتے ہیں جب یہ penetrate کرتے ہیں different countries کے اندر اپنے businesses کو flourish کرتے ہیں پھلاتے ہیں تو governments مجبور ہو جاتی ہیں جب بھی وہ policy پاس کرتے ہیں ان کو consideration میں لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی option نہیں ہوتی کیوں کیوں کہ ظاہری بات ہے ان کا money under flow ہوتا ہے اگر ان کو exclude کر دیں گے تو ان کی جو economy ہے وہ effect ہو گی اس لیے مسلمان کو financially strong ہونا بہت ضروری ہے اور ایک evidence ہمیں رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کی سیرے سے بھی ملتا ہے کہ جب مسلمان migrate ہوتے ہیں مدینہ کی طرف مسلمانوں کو بہت problems آئیں in terms of finance یہاں کے ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور جب اس نے دیکھا کہ مسلمان آگئے ہیں اب میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا تو جو پانی ہے بہت زیادہ ریٹ میں اس نے sale کرنا شروع کر دیا تو یہ عثمان بن افان ہے رضی اللہ ون یہ آتے ہیں in the picture اور پھر اس بارگین کرتے ہیں اور ڈیل کہاں پہ لوک ہوتی ہے 35 thousand ڈرہم پر and it was a huge sum of money اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی مسلمان کو اور عثمان بن افان نے اپنے پیسے کو یوٹلائز کیا دین کو تقویت دینے کے لئے اور جب انہوں نے یہ کوا خرید لیا اور اس کے بعد وقف کر دیا مسلمانوں کے لئے اور اس میں ایک سٹل پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام is a way of life آپ کی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے اگر آپ صبح اٹھ کے کام پر جاتے ہیں آپ جوب کی طرف جاتے ہیں یا اپنے بزنس آپ اگر مجھے مال دیں گے تو میں آپ کی راہ میں خرش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ اس مال کے ذریعے سے میں اسلام کو تقوییت دوں گا آپ کا جو بھی وقت لگے گا اپنی شاپ پہ اپنے آفس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کریں گے اور اپنی نیت کو بھی ٹھیک کریں اور جب آپ کے بزنس فلورش کریں گے جب آپ دنیا میں پھیلیں گے لوگوں کو اسلام کا اصل چہرہ نظر آئے گا انڈونیشیا میں کون سی مسلم آرمی گئی تھی لڑنے کے لیے وہاں پہ تو ارب ٹریڈرز گئے تھے بزنس کرنے کے لیے اور انہوں نے اتنے زبردست ایٹیکیٹ دکھائے اگر ان کی کوئی پروڈکٹ میں کوئی فولٹ ہوتا تو وہ بتاتے کہ ہماری پروڈکٹ فولٹی ہے تو وہ اتنے مسمرائز ہو گئے تھے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے کون سا ریلیجن ہے دہ what was point number one protest number two financially strong number three try to identify the idols of today day and age آج کے زمانے کے اپنے بت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا کے رکھ ہوا ہے ایک بت ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر بھی آجائے اگر انسان کو ہوش نہ ہو اور ابن عباس بڑے زبردست طریقے سے انٹرپیٹیشن کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس شخص کا نفس اس کو کمینڈ کرتا ہے یہ کر اور یہ نہ کر اور اسی کو تو معبود کہتے ہیں معبود اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آپ بات سنتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطعاد کی اور ہر شخص یہ دیکھے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی دفعہ اس کے پاس آپشنز فلا یہ نماز یہی تو اصل کامیابی ہے اور نماز نین سے بہتر ہے اور ایک جگہ پہ آپ کا نفس ہوتا ہے آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں رات بہت لمبی ہے اب سو جائے بھی ٹائم باقی ہے اور اب اپنے alarm کو سنوز پہ لگا دیتے ہیں نہیں میں بہت تھکب ہوں صبح میں جوپ پہ جانا ہے صبح میرا اگزیم ہے رات کو میں لیٹ سویا ہوں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن ہے اور ایک طرف آپ کا نفس ہے آپ جس کی بات سنتے ہیں جس کو کہتے ہیں سمعنا و اطانا وہ ہی آپ کا معبود ہے تو ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کی سن رہا ہے اور کس کی اطاعت کر رہا ہے اور وی از مسلم ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بداری کرو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ اصتجیب للہ وللرسول اذا دعا لما یحیی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بات مان لو رسول کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے گی حیات ملے گی تو اصل میں زندگی جو اصل میں حیات ہے زندگی کا سکون ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں ہے نیکس پوائنٹ ایس 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 دنی ہم دین کو سیریس لیں دین کو پڑھیں کیونکہ دین جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھے گا اور میں اپنی بات کرتا ہوں there was a time کہ میں جیسے ابھی باتیں کر رہا ہوں پہلے باتیں نہیں کیا کرتا تھا and what really changed me وہ یہی classes تھی یہ حلقات تھے جہاں پہ میں weekly ایک ایک دفعہ جائے کرتا تھا perhaps 30 minutes 45 minutes and الحمدلللہ that was my stepping stone تو دین کو سیکھیں کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ اپنی طرف attract کرتی ہے تو at least اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں جتنا آپ جوڑیں گے اتنے ہی آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا اور ایمان میں اضافہ ہوگا ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے بڑھتا ہے اطاعت کے ساتھ اور کم ہوتا ہے معصیت کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ تو دین کو سیکھیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ لیں ایک شخص نے پوچھا ایک سکولر سے کہ صحابہ اکرام میں اور ہم میں کیا فرق تھا تو ان سکولر نے جواب دیا کہ صحابہ کا کنیکشن صحابہ اکرام کا ریلیشن قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے تمہارا آج ویٹس اپ کے ساتھ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی بیپ ہوتی ہم اپنے موبائل کے طرف ہمارا اپنا رخ ہوتا ہے ہم موبائل کے طرف جاتے ہیں کہ کس نے میسج کیا تو صحابہ اکرام کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ایسا تھا try to read قرآن اور یہ بڑے practical steps ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے لٹمس ٹیسٹ ہے یہ دیکھ لیں کہ آپ قرآن کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں at least try to space some time رات کو کوئی بندہ بیزی نہیں ہوتا سونے سے پہلے at least five to ten minutes قرآن مجید کو کھولیں اور جو بھی آپ پورشن پڑھتے ہیں صرف اس کو پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں اس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے نماز قائم اور اس کے ساتھ ساتھ awareness کو بڑھانے کی کوشش کریں awareness بڑھائیں چاہے وہ social media کے through ہے یا کوئی اور آپ کے سامنے means ہے چاہے وہ آپ کے دوست حبابت جب بھی آپ بیٹھیں ان کو بتائیں کہ what is really happening on the ground پلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے اور ابھی آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ Blinken جو سیکیٹری ہے یو ایس کا انہوں نے ابھی statement دی ہے کہ ہم ٹک ٹوک کو بین کر رہے ہیں اور there was a funny statement کچھ ایسے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ٹک ٹوک کو بین نہ دیں اور کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ٹک ٹوک بڑی استغفراللہ بڑی خراب ایپ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہ جو سوشل میڈیا ایپ ہوتی ہیں یہ الگوریدم پر کام کرتی ہیں جو کانٹنٹ آپ کو پسند ہوتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں وہ ہی کانٹنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے مجھے بھی بتایا جاتا تھا کہ انسٹا آرہی ہوتی ہیں یا مجھے بائیکنگ کی ویڈیوز آرہی ہوتی ہیں یا مجھے اسلامی کے لیکچورز الحمدللہ آرہی ہوتے ہیں ہر بندہ یہ دیکھے کہ وہ کس چیز کو فالو کرتا ہے کیسے ویڈیوز دیکھتا ہے کیسے ریوز دیکھتا ہے and the same thing goes with ٹک کے ساتھ اس کے ابھی انٹروی ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تو اتنے سٹرونگ ہیں آپ تو انجینئرز ہیں آپ لوگ پلیسٹائن کا جو کانٹنٹ ہے اس کو سپریس کیوں نہیں کر پا رہے تو وہ بندہ کہتا کیا ہے کہ ہم سو اکاؤنٹس کو دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کو دیکھ سکتے ہیں ہم لاکھوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن what about billions ہم billion لوگوں کو نہیں ہم tap کر سکتے ایک ہیش ٹیگ یہ لوگ بلوک کرتے ہیں وہاں سے دس ہیش ٹیگ نیو آ جاتے ہیں اور دیکھیں this is the power of an ordinary person times have changed یہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو ان سے بن پڑتا ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں اور جب یہ کانٹنٹ جتنا زیادہ شیئر ہوتا ہے پیٹر جان سمنتھا وہ اپنا کانٹنٹ جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن الگوریتھمز کی وجہ سے اتنا زیادہ کانٹنٹ شیئر ہو رہا ہے پلسٹین کا ان کی کہیں نہ کئی جو ان کا bubble ہے ان کی اندر کوئی پلسٹین ویڈیو چلی جاتی ہے اور جب وہ سکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کے سامنے پلسٹین کی اوپر بمباری کی جاری ہے اور چھوٹے بچے ہیں جو ایمپیوٹیٹیڈ ہیں وہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ اتنے شوق میں چلے جاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ پھر آگے شیئر کرتے ہیں اور کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور سٹیڈیز ہمیں بتاتی ہیں جہاں پہ اتنا پروپاگانڈا کرنے کے باوجود یہ ایک ویڈیو اسرائیلی ویڈیو جو یہ سینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں یا اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اگنس ٹونٹی سیون پلسٹین ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں اور آپ امیجن کریں دس is دے پاور سوشل میڈیا اور اگر یہ اورگنائز ہو تو کیا ہو اور یہ بات بھی جان نے کبھی بھی کسی چیز کو یا کسی انسان کے بار میں بلانکٹ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں there was a time people used to say کہ ٹک ٹوک کو گالنیاں دیا کرتے تھے and here is the scenario اللہ تعالیٰ نے اسی ٹول کو use کیا ہے کس کام کے لیے ہم عموما کسی برے انسان کو دیکھیں اس کو گالنیاں دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کا یہ انداز نہیں تھا صحابہ اکرام لوگوں کو ڈسکاؤن دیا کرتے تھے اگر وہ کسی خاتون کو دیکھتے تھے اس کے صحیح کپڑے نہیں ہیں اس نے ہجاب نہیں کیا ہوا تو وہ یہ ازیوم کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیولی کانورٹ ہے اس کو اسلام کے حکامات نہیں پتا کوئی بات نہیں سیکھ جائے گی تو اب آپ دیکھیں جو سٹورنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو شاید نہیں پتا کہ حق کیا ہے لیکن کیا جسٹس کے لئے کھڑا ہونا اسلام کا حصہ اور انہوں نے کچھ اسی طرح جب ویڈیوز نورمل اپنے انسٹاگرام پہ یا اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ تھی اور اسی طرح کی ویڈیوز جب ان کے پلیٹ فوم پہ آئے آہستہ آہستہ کیا ہوا انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا انہوں نے جب ریزیلینز دیکھی کہ پلیسٹینین شروع کر دیا اور اگر آپ اس خاتون کے بارے میں شروع ہی سے اگر کوئی آپ ایسے ریمارکس پاس کرتے کہ کیا یہ کافرہ ہے اور یہ وہ ہے اور یہ ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ایک پروشیٹیو جاتی ہے اور وہ دیکھتی کیا ہے کہ وہاں پہ ایک پیاسا کتہ ہے اور وہ کونے کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور قریب تھا کہ وہ پیاسے مر جاتا اب یہ کرتی کیا ہے کہ جو اس نے شو پینے ہوتے ہیں لیدر بوٹس نیچے جاتی ہے محنت کر کے پانی لے کے آتی ہے اور اس پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اس ایکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اگر اس ایونٹ سے پہلے آپ اگر اس سیچویشن میں ہوتے آپ اس کو دیکھ لیتے اس عورت کو واکنگ کرتے ہوئے یا اس ایونٹ کو نہیں پتا کہ بندے کے اندر کیا توفان چل رہے آپ نے بندوں کا حساب کتاب نہیں لینا اللہ تعالیٰ نے لینا ہے تو ہمیشہ expect کریں توقع رکھیں خیر کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب ہدایت دی ہے آپ کو جب دین کی طرف لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں اور انشاء اللہ امید ہے کہ دوسروں کو بھی ہدایت ملے گی اپنے آپ کو فیزیکلی سٹرانگ بنائیں ابھی جو حدیث ہم نے شیئر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سٹرانگ بیلیور پسند ہے ویک بیلیور سے تو اس میں فیزیکلی سٹرانگ بیلیور بھی آتے ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہیں جو ایجنسیز ہیں پولس ڈیپارٹمنٹ ہیں آرم فورسز ہیں وہ ایسے ایوی نیوز بنائیں جہاں پہ سیٹیزن کو مسلمانوں کو آرچری سکھائی جائے اور اگر آپ مورڈن اور انہیں نے کہا آرچری is one of them اور آج کی جب آرچری بات کرتے ہیں it's about shooting guns وہ ایسے ایوی نیوز دیں جہاں پہ آپ شوٹنگ کی پریکٹس کریں آپ well ایکوپٹ ہوں جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس کر رہی ہے اور بائی ڈی فولٹ انسان کو سست بنایا جا رہا ہے ایک وقت تھا کہ آپ جاتے تھے شاپ سے کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے لیکن that is not the case anymore آپ سب کچھ online purchase کر سکتے ہیں اب تو smart home system آگئے ہیں آپ کو light on off کرنی ہے کچھ کرنا ہے وہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کہیں گئے ہوئے ہیں آپ کو اپنا گھر کا گیٹ بھی نہیں کھول نا پڑتا آپ button پرس کریں گے اور گیٹ کھل جائے گا AC automatically on ہو جائیں گے یہ انسان کو چیزیں سست بنا دیتی ہیں you have to be strong آپ کو ان luxury سے باہر آنا پڑے گا اس لئے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے یہ مت سمجھ نہ کہ میں اپنے زندگی کو enjoy نہیں کر سکتا میں چاہتا تو سب سے اچھے کپڑے پہنتا سب سے بڑے گھر میں رہتا اور سب سے اچھی سواری چلاتا حالانکہ he was the most strongest person of his time رومن اور پرشن empire topple ہو چکی تھی اور یہ rule کر رہے تھے almost everywhere کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا اور بیٹھتا تھا talking about محمد صلی اللہ اللہ وآلہ ابو بکر یہ luxuries ان کے لئے available نہیں تھی تو دنیا میں تو میں ان کے ساتھ رہا تھا ان کے ساتھ رہتا تھا اٹھتا بیٹھتا تھا اب وہ چلے گئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا lifestyle change کر کے ان سے دور ہو جاؤ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم اکٹھے رہتے تھے تاکہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور عمر بن خطاب اپنی desire کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ he was physically very strong لیکن ان کی دعاوں میں سے ایک یہ دعا بھی تھی اللہم انی ضعیف فقوین سبحان اللہ اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے آپ strength عطا فرمائیں وہ physical strength کی بات نہیں کر رہے تھے یا اللہ make می spiritually strong ایسا نہ ہو اس کو ذرا آپ curtail کریں اس کو روکا کریں ہو سکتا کہ کئی چیزیں آپ کے لئے جائز ہیں حلال ہیں try to stop yourself اپنے آپ کو control کریں اور یہی جو training ہے ہمیں fasting دیتی ہے جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہی تو training ہمیں ملتی ہے تاکہ ہم حلال چیزوں سے بھی سکوگے تو اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا you have to be physically strong it could be any sport it could be any physical activity آپ چاہے وہ running کریں football کھیلیں you can hit the gym whether it is MMA whatever that may be you have to be physically strong اور اس کے ساتھ ہم نے جو روزہ رکھنے کی بات کی ہے روزے بھی frequently رکھا کریں جو سنت ہے ہمارے نبی کی at least جو full moon nights کے جو روزے ہیں 13 14 15 یہ جو تین دن ہیں ان کے روزے رکھا کریں یا آپ every Monday اور Thursday ان کے روزے آپ رکھیں تو انشاءاللہ make this a habit انشاءاللہ اسے امید ہے کہ آپ کے اندر وہ جو strength ہے وہ build up ہوگی نمازیں اپنی پکی کریں I know it's tough اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُ بِصَبْرِ وَالصَّلَى وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ نماز پڑھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو خشیت رکھتے ہیں جن کا relation اپنے رب سے بہت strong ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا relation strong کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُ بِصَبْرِ وَالصَّلَى اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے help طلب کرو دو چیزوں سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو پتہ یہ چلا جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کے اندر سبر آ جاتا ہے استقامت آ جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ اور جو سبر کرتے ہیں یہ جان لیں اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں وہ خوش نصیب ہیں اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَهُ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ وہ خوش نصیب ہیں جب بھی کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کی قسم یہ کہنا جب سب کچھ ٹھیک چل رہا وہ بہت آسان ہے پتہ تب چلتا ہے جب آپ کی اوپر کوئی مصیبت آئے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوں اور ہمارے فلسطینی بہن بھئیوں نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ان کے سامنے ان کا بچہ ہوتا ہے بے جان بچہ اور وہ یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ الحمدللہ علیہ کل حال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کو اپنا ساتھی بنائیں اِنَّا صَلَا تَتَنْحَ عَنِ الْفَحْشَ اِوَا الْمُنْكَرِ نماز یقیناً بے حیائی سے اور فہاشی سے بورے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ دیں چیاریٹی دیں اور کچھ ایسی 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 ہیں جو کہ چیاریٹی کا کام کرتی ہیں اور جو وہاں پہ راشن اور وغیرہ وہ چیزیں وہاں پہ جب دسٹریبورٹ کرتی ہیں تو ایسی 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 کے ساتھ اپنا جو ہے ان کو آپ چیاریٹی دے سکتے ہیں انشاءاللہ اور تاکہ وہ وہاں پہ ان کو ہلپ کر سکیں سپورٹ کر سکیں اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو مسلمز ہیں سب سے زیادہ چیاریٹی دیتے ہیں ان ٹرمز آف سائنانسز لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم یہ ہے جو زائنسٹ میڈیا کی جو لابی ہے وہ اپنے زیادے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں لابنگ میں یعنی لائک مائیڈ بندوں کو اون بورڈ کر کے اپنی لابنگ کرتے ہیں اپنے ایلائز بناتے ہیں اب آپ امیجن کریں کہ مسلمانوں نے ایڈ تو دے دی انہوں نے پیسہ تو دے دیا چونکہ زائنسٹ نے سمارٹ انویسٹمنٹ کی تھی ان کی لابنگ کی وجہ سے جتنے بھی ٹرکس ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے سمارٹ انویسٹمنٹ ہم لوگ اکٹھے ہوں لوگوں کو اون بورڈ لیں اسی لیے کچھ سکولرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی ارگنیزیشنز ہیں جو کہ لابنگ کو پرموٹ کرتی ہیں دینی انسٹیٹوٹس کے میں بات کر رہا ہوں اور جب بھی آپ لابنگ کی بات کرتے ہیں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیگٹیو نوشن ملے لابنگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کر رہا ہے اگر آپ وہ خیر کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور نیکی کی کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو سکولرز کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی ارگنیزیشنز کو چیاریٹی دیتے ہیں تو یہ زکاة میں انکلوڈ ہو جائے گا it will be considered as a charity from your end اور ایک تھوڑی سی پرابلم یہ بھی ہے مسلمانوں میں ہم جنوری جو ٹینجبل چیزیں ہیں ان پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہم نے مثال کے طور پر میں نے ایک لاکھ روپیہ اس ارگنیزیشن کو دیا ہے اتنے پیسے فلسطین میں پہنچ جانے چاہیے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں they are working on intangible assets as well میرا کیا مطلب ہے کہنے کا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ اخلاق کی وجہ سے پھیلائے ہمارا دین اتنا سٹرونگ ہے ہم کبھی کبار نہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو تیرہ سال مکہ کے تھے مسلمانوں کے یہ ہمارا ویک پیریڈ ہے let's talk about you know new notion today وہ ہمارا ویک پوائنٹ نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیا وجہ ہے کہ ابو جہل اور باقی مکہ کے سردار وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں کہ ابو طالب پلیز اپنے بھتیجوں کو روکو کیونکہ اگر ایسے ہی معاملہ آگے چلتا رہا تو مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این صحابہ اکرام they were threat to the meccans جو ان کی trade تھی جو ان کی politics چل رہی تھی تو ہمارے پاس دین ہے ہمارے پاس روشنی ہے ہم نے اس چیز کو پھلانا ہے اور جو بھی organizations جو دعویٰ کا کام کر رہی ہیں جو اس اخلاق کو اس message کو پھلانے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہاں پر بھی invest کریں ان کو fuel دیں تاکہ یہ اپنے message کو آگے بڑھا سکیں اب ان کے جو right wing اور left wing ہیں یہ لوگ سب اکٹھے ہو کے آگے چل رہے ہیں اور recently میں نے ایک translator کی حیثیے سے میں نے یہاں پہ ایک خطبہ دے رہے تھے پلسٹائن سے ایک شیخ آئے ہوئے تھے ان سے پتا چلا کہ اسرائیل جو اٹیک کر رہا ہے پلسٹائن میں صرف اسرائیل نہیں ہیں بیس ممالک اور بھی ساتھ ہیں اسرائیل کے and it was a new thing for me تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو کفر ہے یہ ایک ہی ملت ہے یہ اکٹھا ہو کے آگے چلتے ہیں یہ اپنے differences کو side پہ کرتے ہیں اور اپنے common goal پہ کام کرتے ہیں اور یہی ان کا جو right wing ہے اور میں کچھ نام بھی لوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ how these guys are working you know the likes of Ben Shapiro جو Zionism کو promote کر رہے ہیں Jordan Peterson Alex Jones Joe Rogan Tucker Carlson اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں حالانکہ یہ decentralized ہیں لیکن ایک ہی narrative کی اوپر کام کر رہے ہیں اکٹھے ہو کے آگے چلتے ہیں ایک ہی narrative دنیا والوں کو دے رہے ہیں اور اگر آپ left wing کی بات کرو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور یہ دھیروں پیسے خرچ کر رہے ہیں اپنے narrative کو آگے بڑھانے کیلئے اور اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں these are intangible terms ہمیں نہیں پتا کہ ہم جب دعوتی کوئی ویڈیو بناتے ہیں وہ کس بندے تک پہنچ جائے اور ہمارے بھائی جب عمرے کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ تہا وہ بتا رہے تھے کہ خلا جگہ سے ہوں ویڈیو کہاں سے کہاں پہنچ تھی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کیا impact ہے دعویٰ کا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو میڈیا کے پلاتفورم ہیں آپ کو views نہ نظر آئیں کئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پلاتفورم سے ویڈیو ڈاؤلوڈ کر کے اپنے پلاتفورم سے اپلوڈ کر دیں آپ کو تو نظر نہیں آرہی ہوگی لیکن اس کا impact کہاں تک پہنچ رہا ہے آپ کو اس چیز کو capitalize کرنا ہے ایسی organizations کو آپ نے پیسے دینے ہے تاکہ اس دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں جیسے ہم نے charity کی بات کی lobbying کی بات کی ہمیں اس چیز میں بھی آگے ہونا ہے we have to make smarter investments انشاءاللہ اور جو online voice ہے جو آواز ہے اس کو کبھی چھوٹا مس سمجھے گا یہ آواز اتنی آگے بھڑ چکی ہے کہ جو ICJ International Court of Justice اب اس میں South Africa جیسا ملک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس genocide کی against ہیں کس چیز نے پرموٹ کیا یہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیوز کو اوپر اپلوڈ کیا شیئر کیا کہ جس کی وجہ سے یہ جو countries ہیں ممالک ہیں یہ آگے آرہے ہیں اور اپنے case پریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ public opinion ہی ہے کہ جو یو ایس کی ویس پریزیڈنٹ ہیں کمال آہریس وہ اپنے ایجنٹے پہ کام کر رہی ہے اور اس کے ساسا جو ان کی بیٹی ہے ہر نیم ایلا وہ پیلسٹائن کیلئے فنڈز ریز کر رہی ہے یہ کیسے ہوا یہ public opinion ہی ہے جو شفٹ کر رہا ہے اور ٹکر کالسن جیسا شخص وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو جو ہم فنڈنگ دے رہے ہیں اس کو سٹاپ کیا جانا چاہیے تو ہمیں اس چیز کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک لکھ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے تو دین کی دعوت دینا شروع کر دیں اور جب میں دعوت کی بات کرتا ہوں کسی کو کہہ دینا نماز پڑھ بہت آسان ہے جب بھی آپ دین کی دعوت دیں اور جو بھی کہہ رہے ہوں کوشش کریں کہ وہ چیز آپ سب سے پہلے خود اس پر امپلیمنٹ کریں کیونکہ اگر آپ خود امپلیمنٹ کریں گے تب بھی آپ کی بات میں اثر ہوگا اور یہ بات بھی جاننے آپ کو فیوچر کا نہیں پتا امیجن کریں کہ اگر مکہ کے تیرہ سالوں میں مسلمانوں پہ اتنا ٹورچر کیا گیا جو مکہ کے تیرٹین ایئرز تھے جو ٹینور تھا اس میں عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے شدید تھے مسلمانوں کو مارا کرتے تھے ایک دفعہ ایک صحابیاں ہیں امی عبداللہ ان کے ہزمنٹ آتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارا عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب میں تھوڑی سی چینج نظر آ رہی حالان کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے تو مجھے لگ رہے ہو سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لے اور ان کے ہزمنٹ کہتے ہیں خطاب جو ان کے فادر ہیں خطاب کا گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے but not his son meaning they had no hope for عمر بن خطاب اور عمر بن خطاب جب اسلام قبول کرتے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے اسلام کو فتح مل گئی ہے ہم نے فرس ٹائم کھل کھلا نماز پڑی اور عمر بن خطاب ہی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے کتنی آگے جاتی ہے ان کے خلافت کے دور میں اور ریالیٹی یہ ہے کہ عمر بن خطاب is buried next to رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ اور خالد بن ولید کی ایسیمپل ہمیں ملتی ہے حالان کہ یہ وہ شخص ہیں غزو اہد میں انہی کی وجہ سے مسلمان کو شکست ہوئی انہی کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوا آپ کو پتا ہے اگر اس وقت مسلمان نے کچھ ایسی ویسی بات کی ہوتی خالد بن ولید کے خلاف یا ایسا ویسا کوئی کام کیا ہوتا کہ بس یہ سارے کسی کام کے نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ ویسی انڈ تک کہتے رہے تھے خالد بن ولید کے بھئی ہیں ولید وہ جلدی ایمان لے کے آگے تھے کہتے ہیں کہ خالد اسلام قبول نہیں کر رہا اور خالد بن ولید یہ وہی شخص ہیں جب اسلام قبول کرتے ہیں سیف اللہ کا لقب ان کو ملتا ہے اور انہی کی وجہ سے رومن اور پرشن امپائر وہ ٹوپل کر دی جاتی ہے اور عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بڑے مائسٹر پلانز ہوتے ہیں ہمیں ہو سکتا ہے نظر نہ آئے اور ہم ہوپلس ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا بہتر ہے اور اسلام کو اروج کیسے ملے گا عمر بن عاص اس وقت مسلمان نہیں ہوتے جو مسلم ہیں وہ مکہ کی پرسیکیوشن سے بھاگ کے حبشہ آ جاتے ہیں اب دیکھیں جو کفر ہوتا ہے کافر مسلمانوں کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا ان کو بھیجا جاتا ہے ٹرمز ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں فورن پولیسی وہاں پہ جاتے ہیں سب سے پہلے نجاشی کو سجدہ کیا اور کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بڑا الٹا سیدھا کام کر کے آپ کے پاس آگئے ہیں آپ کے شہر میں انہوں نے پروٹیکشن لے لیا تو ہوتا کیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے تو جعفر اسلام کا پیغام دیتے ہیں اور اسلام کا پیغام دینے کے بعد سبحان اللہ سچ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے جو نجاشی ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے اور حالانکہ یہ اپنا مال بھی لے کے آتے ہیں گفٹ لے کے آتے ہیں گولڈز اور بغیرہ مسلمان تو بڑے ویک تھے اور جو کفر تھا بڑا سٹرونگ تھا اور وہ اپنا بہترین سپوکس پرسن بھی 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 اچھی فورن پالیسی بھی تھی اور انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا لیکن ہوا کیا اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں اگر عمر بن آس نہ آتے تو ہو سکتا ہے نجاش اسلام قبول نہ کرتا اسلام اتنی تیزی سے نہ پھیلتا تو اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی ان کو غلام بنا کر بیچ دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ knows very well what's happening اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو it's all part of the bigger picture اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے ہم نے استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہی ریالیٹی ہے اس دنیا کی مشکلات آئیں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب نیوز ملی زید بن حارسہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو بیٹی ہیں ان کے نیو بورن بیبی تھے وہ فوت ہو گئے ہیں ہمارے نبی نے میسج دیا کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو یہ میسج دے دینا ان کو بتانا میری بیٹی کو یہ بتا دو جو اللہ نے لے لیا ہے وہ اللہ ہی کا تھا اور جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے اور ہر شئے کا ایک وقت مکرر ہے اور یہ دنیا کی ریالیٹی ہے اور یہ جان لیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہوتا ہے اس کے ہر معاملے میں خیر ہے جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھی جاتی ہیں اور اگر اس کے اوپر کوئی کلامیٹی آتی ہے کوئی مسئیبت پرابلم آتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے اس میں بھی اس کی لئے خیر ہے اور یہ پریولیج صرف ایمان والوں کی لئے ہے رہی ہر ہر سکتا ہے کہ آج لوگ اسلام کے جو اگینسٹ بات کر رہے ہیں ہر سکتا ہے کہ اسلام کے بڑے پکے فالوورز بن جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کچھ پوئنٹ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے پر ہم نے کام کرنا ہے اپنی جو منی ڈیفرنس ہیں ان کو پیچھے کریں صرف ہاتھ اوپر نیچے کر لینے سے اونچی آواز میں آمین کہ لینے سے ہم نے تو اپنی مساجد اللہ کر لی ہیں ایسے نہ کریں جب وہ اکٹے ہو رہے ہیں ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نیبی فرماتے ہیں you are one body اپنے differences کو سائٹ پہ رکھو اور یہی ابن تیمیہ نے کیا تھا رحمہ اللہ حالانکہ ان کی کافی پرویمز چڑھ رہی تھی سوفیز کے ساتھ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ تاتار آرہے ہیں یہ منگولینز آرہے ہیں تو انہوں نے ان سے ہینڈ شیک کیا کہتے ہیں کہ we have a common enemy now you are my brother ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دشمن کو بھگانا ہے اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے آج جو ہمارے different اللہ 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 کرے ہم دوبارہ اکٹے ہوں اور پھر ہماری کتنی massive strength بن جائے گی اور یہی جو non muslims ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہو نہ پائیں وہ جو کہتے ہیں divide and conquer and they are working on it انہوں نے شام میں بھی یہ کیا ایجپٹ میں بھی یہ کیا and this is what they are really doing اہل تشیعیو کو اور اہل سنہ والجماعہ کو لڑاتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی اگر کوئی انڈرسٹانی بن بھی رہی ہوتی ہے کچھ نہ شرارت فلسطینی بہن بھیوں کے لئے آسانی پیدا فرمائے اللہ تعالی ان کے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو شہداء کی لسٹ میں ایڈ آن کرے اور اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو علیک و جزاکم اللہ خیرن و بارک اللہ فی